موسیقی ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم ناظرین محترم اس ریجن کی پچھلے کچھ دن میں ہونے والی سب سے بڑی ڈیولپنٹ ہو چکی ہے جس کا اثر اس خطے اور خاص طور پر پاکستان پر بھی بہت اچھا پڑے گا اور یہ وہ ڈیولپنٹ ہے جس کا سال پہلے پاکستان بھی حصہ تھا لیکن بدقسمتی اس ملک کی اور اس ملک کی عوام کی کہ اب پاکستان اس ڈیولپنٹ میں شامل نہیں ایران اور سعودی عربیہ نے اپنے تعلقات کو نورملائز کر لیا ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ ہے چائنہ کا جیہاں ناظرین چائنہ نے آخر کار یہ کر دکھایا چائنہ نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو دوستی میں بدل دیا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب اور ایران اور چائنہ کے درمیان یہ ڈیولپمنٹ مستقبل میں کیا رنگ لائے گی اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا اور کیا پاکستان اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اس سب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور عزیز محترم آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں تو ناظرین محترم چائنہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس ریجن کا کنگ ہے اور انقریب پوری دنیا کا کنگ بننے جا رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فیوچر اب ایشیا کا ہی ہے چائنہ کو اس خطے میں اگر ڈیویلپمنٹ کرنا ہے اور ایکانومی بوم کریئٹ کرنا ہے تو اس کو دنیا میں سب سے زیادہ آئل پروڈیوز کرنے والے ممالک سعودی عرب اور ایران کو قریب لانا ضروری تھا تو یہ مشکل اور ناممکن کام چائنہ نے آخر کار کر دکھایا ہے کیونکہ چائنہ دنیا کا سب سے بڑا انرجی کنزیومنگ کنٹری ہے تو اس طرح سے چائنہ نے اپنی دو بڑی آئل مارکٹس کو سیکیور بھی کر لیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ چائنہ ایران سعودی عرب نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تینوں ممالک آئل کی جو بھی ٹریٹ کریں گے وہ لوکل کرنسی میں کریں گے جسے ان ممالک کو ڈالرز کے ترلے نہیں کرنے پڑیں گے اور اس دوستی کے وجہ سے اس خطے میں امریکہ بہادر کا اثر رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے اور دنیا کی بڑی مارکٹ میں ڈالر اپنی امپورٹنس لوز کر رہا ہے اور بھلے امریکہ بہادر سینکشنز لگاتا رہے اب چائنہ نے امریکہ کو ٹھنگا دکھانا شروع کر دیا ہے دوستو یہ بات صرف چائنہ ایران اور سعودی عرب کی نہیں ہے اس میں رشیہ اور ترکی بھی شامل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا اس میں کوئی رول ہے اور پاکستان اس وقت اس خطے میں سب سے بری ڈیولپمنٹ میں کہاں کھڑا ہے کیا پاکستان کے لیے بھی کوئی فائدے کے روم موجود ہیں اس کو ذرا ہم تفصیلی ڈسکس کرتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ امریکی سینکشنز اور ڈالر کی پاور کو توڑنے کے لیے چائنہ اس خطے میں ممالک کو ساتھ ملا کر ڈالر کو چکمہ دینے کا پلان بنا رہا ہے اور ممالک جو آپس میں لینڈ روٹ سے کنیکٹڈ ہیں چائنہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ون بیلٹ روڈ سے ٹریڈ کریں گے اور اپنی لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں گے جس میں ڈالر کسی صورت بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور اب اس خطے میں تمام ممالک ایک آزاد فورن پولیسی کے تحت کام کر رہے ہیں حالانکہ سعودی عرب شروع سے امریکہ کے ساتھ فورن پولیسی اٹیشمنٹ رکھتا ہے لیکن وہ بھی اب امریکہ کے آگے سیدھا ہو گیا ہے اور امریکہ سے ڈرے بغیر ایک آزاد فورن پولیسی کو اپنا کر چائنہ اور ایران کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے لیکن امریکہ کو یہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب اور ایران دو بڑی آئل پروڈیسنگ کنٹریز ہیں اور ان دونوں کے درمیان دوستی اس کے فائدے میں نہیں کیونکہ اگر دوستی ہوتی ہے تو آئل کنٹرول امریکہ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا اب چائنہ ایران سعودی عرب رشیہ روڈ ٹو روڈ کنیکشن ٹریڈ کو امپروف کر رہے ہیں اور ایک انٹی ڈالر اور انٹی یو ایس سینکشنز مارکٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں جہاں نہ تو آئی ایم ایف اتنداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی یو ایس ڈالر تو اب اس سارے معاملے میں بہت اہم کردار سامنے آتا ہے پاکستان کا یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج سے ایک سال پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی اس ساری سٹریٹیجی کا پاکستان بھی حصہ تھا اور ان ممالک کے ساتھ کنیکٹڈ بھی تھا کیونکہ پاکستان چائنہ کو ایک اہم کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتا ہے اور سینٹرل ایشیا میں بھی پاکستان چائنہ کا ایک اہم کنیکٹیوٹی پارٹنر ہے لیکن ناظرین افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی پی ڈیم حکومت جو ریجین چینج آپریشن کے تحت امریکہ کے کہنے پر لائی گئی ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اس وقت آئیڈیل سیچویشن یہ بنتی ہے کہ پاکستان بھی اپنی ریجنل ممالک کے ساتھ مل کر چلے جیسے یہ سب ممالک چل رہے ہیں اور اس خطے کا فیوچر بھی یہی ہے اور پاکستان کو بھی اس سے ہٹ کر نہیں رہنا چاہیے اور اس میں پاکستان کا بہت فائدہ بھی ہے اور پاکستان ایک سال پہلے چل بھی رہا تھا لیکن پاکستان کی بدکسنتی اور کیا کہہ سکتے ہیں تو اب سیچویشن یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس ریجنل الائنس میں سے بندے توڑے کیونکہ امریکہ تو دور بیٹھا ہے لیکن اس کو اس خطے میں اپنا اثر و سوخ رکھنے کے لیے کوئی تو چاہیے کیونکہ اس ساری ڈیویلپمنٹ سے امریکہ بھی غافل تو نہیں ہے اب امریکہ کو بھی اس الائنس میں سے کوئی تو چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اس پورے الائنس میں انوالف ہو سکے تو امران خان کے دور میں جو امران خان نے ایبسولیٹلی نوٹ کہہ کر ازاد فرن پولیسی کا اشارہ دیا تھا جیسے اس خطے میں باقی تمام ممالک کر رہے ہیں تو امریکہ کے پاس ایک آسان شکار پاکستان کی صورت میں ہی تھا اس کو پاکستان میں میر جعفر اور میر صادق بڑی آسانی سے ہمیشہ مل جاتے ہیں اور اب کی بار بھی مل گئے اور اس نے ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے امران خان کو ہٹا کر پاکستان کو اس الائنس میں سے توڑ لیا لیکن ناظرین محترم اس خطے کی سیچوئیشن بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنی اسی پولیسی پر واپس آ جائے جس پر امران خان ملک کو لے کر چل رہا تھا کیونکہ اس وقت پاکستان چائنہ رشیہ اور ترکی کے ساتھ مل کر ایک الائنس میں مین کردار ادا کر رہا تھا لیکن اب ریجیم چینج کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے پیڈیم حکومت اس قابل ہی نہیں کہ یہ ایسی کوئی بھی آزاد فرن پولیسی اپنا کر ملک کے مفاد کے لیے کوئی آزاد فیصلے لے سکیں اور پیڈیم کے وزیر آزم نے آتے ہی بول دیا تھا کہ بیگرز کانٹ پی چوزرز مطلب یہ کہ بھائی ہم سے کوئی امید نہ رکھنا ہم نے تو ہمیشہ مانگ تانگ کے حکومت چلائی ہے آگے بھی ہم یہی کریں گے لیکن اب جس تیزی کے ساتھ اس خطے کی سیچویشن تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں ایک نیا مارکٹ ڈور اوپن ہو رہا ہے اس میں دنیا کی بڑی اکانومیز موجود ہیں تو پاکستان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن پی ڈی ام حکومت سے ایسی کوئی بھی امید نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ لوگ جب تک اس ملک پر مسلط ہیں انہوں نے امریکہ بہادر کی طرف ہی دیکھنا ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ افغانستان تالیبان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو خراب کر بیٹھے ہیں پاکستان کو اس وقت ایک آزاد فورن پالیسی کی شدید ضرورت ہے جہاں ملک کے حق میں جو بھی فیصلہ ہو وہ لیا جائے امریکی مفاد کو لے کر فیصلے نہ کیے جائیں جس میں ملک کا مفاد قربان ہو جائے ایسی پوزیٹیو اپروچ اگر ملک کی سیاست میں آ جائے گی تب ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال لکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں